بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ریالیٹی آپ اسلام چینل کی طرف سے میں محمد ادنان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک بہت اہم ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ٹاپک ہے شارو خان کی وہ وائرل پکچرز اور ایک چھوٹا سا کلپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا جو انہوں نے عمرہ بھی لیٹسٹ عمرہ کیا ہے اس سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے سٹیٹس پر لگایا بہت سارے لوگوں نے اس کو سرا ہے نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑی سعادت ہے ہر مسلمان اور چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے وہ چیز کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ ہریمین شریفین مکہ اور مدینہ دونوں کو وزٹ کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں ایک سرکل دیتا ہے اس سرکل کے اندر ہر مسلمان کا رہنا ضروری ہے کوئی بھی اس بانڈریز کو جیسے ہی پار کرتا ہے تو وہ اسلام کی ان تمام قوانین کو ان تمام اصولوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن اور سنت اور حدیث میں اتارے ہیں ان کو توڑ رہے ہیں ایسے ہی یہ جو ہمارے انڈین ایکٹر بھائی ہیں ان لوگوں کے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ اسلام کے بالکل منافع ہیں جیسے کہ شارو خان صاحب کی جو شادی ہے وہ ایک ہندو لڑکی سے ہوئی بھی ہے ایسے ہی سلمان خان اور ان تمام لوگوں کی جو لائف ہے تو وہ اس کو ہمیں ایڈیالوجی نہیں بنانا چاہیے ان کے لئے صرف دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے پہلے یہ حق کا راستے کو پہچان لیں کیونکہ اصل حقیقت اسلام کی کچھ اور ہے ساری دنیا میں ساری زندگی میں آپ جو مرضیہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اسلام کے ٹریک سے ہٹ کے چلیں گے اسلام کے اصول اور قوانین کو پالو نہیں کریں گے اور ان سے بغاوت اور ان سے دور ہوں گے تو بروزہ قیامت اس کے بارے میں سوال ہوگا اس کی ایک چھوڑی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے آپ اشارے پہ کھڑے ہیں وہ جب تک گرین لائٹ نہیں ہوتی اس وقت تک آپ اشارے کو کراس نہیں کر سکتے جیسے ہی گرین لائٹ آن ہوتی ہے تو آپ اشارے کو کراس کرتے ہیں لیکن اگر آپ ریڈ لائٹ پہ اشارہ کراس کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خطرہ ہے اور دوسری طرف آپ اس ملک کے قوانین کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں ایسے ہی آپ ایک ٹائم پہ دو دو جرم کر رہے ہیں کہ اسے ایک ملک کا قانون بھی توڑ رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے لیے یا کسی کے لیے خطرے کا باعث بھی بن رہے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اسلام سکاتا ہے انہیں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور انہیں کو فالو کرنا چاہیے آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ ایڈوانس ہے بہت ساری ایسی چیزیں وائرل کی جاتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو ہمیں خود بھی اور اپنے اولاد کو بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان تمام حقائق کو اور اصل دین کی اوپر چل سکے اور ہمیں جو اپنی آئیڈیالوجی اور جو اپنا ایک قسم کا کہہ رہے ہیں کہ رہبر اس وقت میں جیسے مفتی تکی عثمانی صاحب ہیں اور اس طرح کے بڑے بڑے حضرات ہیں ان کو بنانا چاہیے جو کہ دین کے مطابق چل رہے ہیں اور ان کو دیکھ کے ظاہری طور پر سکون بھی حاصل ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ